حضرت وقت ہوا ہے شبہ کا ازالہ اس وقت شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ بھارت میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے ایک سپریچول لیڈر ہے ان کا صدگرو اس نے ایک عجیب سی بات شروع کر دی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ارگنائز ریلیجن ایس ویری ویری ڈینجرس کیونکہ وہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی قوت کو سلب کر دیتا ہے بلکل ختم کر دیتا ہے ریلیجن جو ہے وہ کافی ایک ڈیفائن ہے چیز ہوتی اور ہم سب اس کو بلائنلی فالو کرتے ہیں جو بھی ریلیجن میں لوگ بلیف کرتے ہیں کوئی بھی ریلیجن ہوں وہ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ریلیجن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے مثلا کیا نہیں کھانا چاہیے اور روز مرہ کے زندگی کے بارے میں ریلیجن آپ کو بتاتا ہے تو یہ جو ست گروہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو فالو ہی نہیں کرنا چاہیے ریلیجن کو فالو ہی نہیں کرنا چاہیے روحانیت آپ ضرور پیدا کریں لیکن ریلیجن کو فالو نہ کریں اور یہ آپ کو آپ کو ڈپریس نیچے لارہا ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے اس کو ختم سلک کر رہا ہے فرمایے آپ کیا جواب دیں گے اس کو بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ یہ کہیں کہ میں ایبسلوٹ آزاد ہوں کوئی آزاد نہیں ہے آپ مذہب کی آزادی سے نکل کے کلچر اور سوسائٹی کی قید و بند میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر ایک داڑی شخص رکھتا ہے مذہب کی وجہ سے دوسرا کلچر سوسائٹی کی وجہ سے موڑاتا ہے تو وجہ تو کوئی موجود ہے کسی کسی جگڑ بندی سماج کی وجہ سے لوگ کتنی کچھ کرتے ہیں کوئی مذہبی سے کرتا ہے لیکن آزاد دنیا میں کوئی نہیں آپ کو ملے گا ہر بندہ کسی نہ کسی نفسانی خواہشات اور سوسائٹی محول کے جگڑ بندی میں زندگی گزارے گا ایبسلوٹ آزادی فریڈم تو پوسیبل نہیں ہے اب صدگرو صاحب جو ہے وہ تذیعہ کر رہے ہیں ان تذیعوں کو فالو کرنے والے تو وہ پھر ان کے نظریات اور تذیعہ کے جگڑ بندی میں آگئے ہیں ایسے ہی ہے وہ خود اپنی بات کے خلاف ہی لوگوں کے اندر جب وہ تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات تو فرسودہ فضول بات ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ ایکسپیرمنٹ کی دنیا نہیں ہے یہ پریکٹیکل کی دنیا ہے خاص طور پر آج کی دنیا جو ہے اس وقت تو یہ ایکسپیرمنٹ کا دور نہیں ہے ایکسپیرمنٹ کر کے آپ لائف ضائع کرتے پچاس سال بعد آپ ایک ریزلٹ پر پہنچیں یہ تو پریکٹیکل کی دنیا ہے ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے آگیا پس آپ اس کو فالو کر کے آگے پڑھیں یہ تو time is money اگر آپ ایکسپیرمنٹ کریں گے خود مذہب کو چھوڑ کر مذہب کو چھوڑ کر ایکسپیرمنٹ کریں گے تو گویا کہ آپ نے اپنا ایک مذہب بنایا تو گویا کہ مذہب دو طرح کے دنیا میں آگئے ایک خود ساختہ ایک خدا ساختہ خود ساختہ مذہب میں آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو ایکسپیرمنٹ کر کے آپ ایک نتیجے پہ چالیس سال بعد پہنچیں گے اور خدا ساختہ مذہب نے آپ کو چالیس سال پہلے بتا دیا کہ یار یہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس سے بہتر یہ کہ آپ time safe کریں آپ خدا ساختہ مذہب جو آسمانی ہے مذہب اس پہ عمل کر کے آپ اپنی life کو آسان کر کے منزل پہ پہنچیں اسی تو کہتے ہیں مذہب تو بہت بڑی رحمت ہے کہ مذہب آپ کا time بچاتی ہے آپ کی tension بچاتی ہے اور مذہب آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے کم وقت کے اندر کیونکہ مذہب خدا کا بنایا ہے اور خدا عالم الغیب وہ شہادہ ذات ہے جو آگے پیچھے سب جانتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھے گا تو اس کو کیا benefits ہیں آپ روحانی benefits چھوڑ دیجئے آپ جسمانی benefits کو لے لیجئے آج کا ڈاکٹر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نماز فیزیکلی باڈی کے لیے کتنی مفید ہے بلکت صحیح ہے سہیدے میں جاتے تو انسان ہمرے سے بچتا ہے کہ قیام میں کھڑا تو کیا benefits روکوں میں جاتا ہے کیا benefits بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا تو اس پہ کیا benefits ٹھیک ہے نا تو آج تو medical science نے دنیا کی دنیاوی فیضیں ثابت کر دی ہیں ہمارے اسلامی مذہب کی وہ instruction کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب نے جو بات کہہ دی جو آپ چالیس سال بعد جس رتیجے پہ پہنچے ہیں مذہب نے چالیس سال پہلے بتا کے آپ کو پہنچا دیا دیکھو یہ بتائیے بیٹے کی نظر ہے اببہ کی بات کیوں محتبر ہوتی ہے کیونکہ اببہ نے ایک life گزاری ہے تجربہ تجربہ مشاہدہ زندگی کا وہ کہتا ہے بیٹا دیکھو اس رہا نہیں جانا اس رہا جانا بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اببہ نے یہ لگتا ہے یہ پورا دیکھ لیا ہے لہذا وہ اس رہا چل کے ٹائم سیف کرتا ہے اس طرح ایک ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ بھئے یہ دوائے کھاؤ یہ نہ کھاؤ تو وہ کیا سوچتا ہے ڈاکٹر ہے بھئی اس کی فیلڈ ہے ماہر ہے وہ جب بتا رہے اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے وہ اگلا سوال نہیں کرتا بلینڈلی اور یہ بات کہنا ہے کہ مذہب میں بلینڈلی ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر نیچر یہی ہے کہ بعض چیزیں ہم بلینڈلی فالو کرتے ہیں بعض چیزوں کو ہم دیکھ کر بصیرت کا فالو کرتے ہیں تو اسی طرح کی انسان تقوینی حکم میں اب مریض ڈاکٹر سے جو دوائے لے کے کھاتا ہے بلینڈلی کھاتا ہے صدگرو صاحب بھی ڈاکٹر سے دوائے لیتے ہوں کہ کیا کبھی ان سے پوچھا کہ یہ دوائے آپ نے کیوں دی اس کے کیا اجزاء ہیں اس کی ترکیب کیا ہے آخر آپ نے دو ٹیبلٹ کھانے کیوں کہا چار کیوں نہیں کہا ایک کیوں نہیں کہا صبح دوپہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھ پلیز اگر آپ اس میں کرنا یہ سب سمجھنا ہے تو آپ میڈیکل کالی میں داخلے لے لیں بہنہ میرے ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ کھائیے یہ ہوتا نا معلوم یہ ہوا کہ ماہر فان جب ایک بات کر رہا ہے تو بعد والے بلینڈلی اس کو مان کے اپنے ٹائم سیف کر کے منزل پہ پہنچتے ہیں یہ عقل مندی ہے تو اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے اسے تو یہ انسانی مشین کو بنایا ہے تو انسانی مشین جو خدای مذہب کو لے کر جب چلتی ہے تو سہولت اور آسانی کے ساتھ اور کم وقت میں اپنی منزل کو پہنچتی ہے اس لئے مذہب تو بہت بڑی رحمت ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مذہب کو چھوڑو اور آزادی کی سنیزیں گزارو وہ آزادی ثابت کر کے دکھائے ہیں ہمیں پہلے وہ آزادی ثابت نہیں کر سکتے وہ تو کلچر محول سوسائٹی سماج ان کی جکڑ بندیوں میں فسج رہتے ہیں کوئی آدمی آزاد دنیا میں نہیں ہے اس وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ اس کو جب فالو نہ کرے مذہب کو مذہب کو فالو کر کے ہی تو آپ سہولت آسانی کے ساتھ منزل پہ پہنچتے ہیں اور پھر خاص طور پہ وہ مذہب جو جیسے کہنا کہ ارگرائز مذہب دینجرس ہے تو ارگرائز مذہب سے مراد اسلام ہے اسلام سے بڑھ کر ارگرائز مذہب کوئی نہیں ہے کیوں کہ اسلام صرف مذہب بھی نہیں بلکہ دین بھی ہے وے آف لائف بھی ہے جب وے آف لائف ہے یہ آپ کو کھانا سکھاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے آپ نے کھانا ہے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے آپ نے یوں لیٹنا ہے یوں سونا ہے یوں جاگنا ہے یوں چلنا یوں پھرنا یوں پہننا ہے تو گوہ ہے کہ اس نے آپ کے زندگی کی ساری ترتیب بتا دی ہے اب ایک آدمی سیدھے ہاتھ سے یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ فطرت سنت اور شریعت کا حکم ہے تو وہ اس مذہب جو ڈیفائن کے اس کے مطابق کھا رہا ہے دوسرا آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے کھانے والا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مذہب سے آزاد ہو کے کھا رہا ہوں لیکن نہیں وہ سماج جو سوسائیٹی میں قید ہو کر کھا رہا ہے وہ فیشن کر رہا ہے وہ فیشن کی سوسائیٹی میں فسا رہا ہے آزاد کوئی بھی نہیں ہے اس لئے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگڑ بندی کے اندر جو فسا ہوتا ہے لہٰذا وہ اس کے وجہ سے کھاتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ مذہب کو جو ہے وہ گینڈم کر دو اور لہٰذا آپ جو اس کے آزادی زندگی گزارو آزادی پہلے آپ ثابت کر کے دکھائیں آزادی ثابت ہی نہیں کر سکتے ہر بندہ کسی نہ کسی جگڑ بندی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو کر وہ پھر منزل پہ پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ہمیں پہلے دین اسلام جو ایسا آرگنائی وی آف لائف ہمیں دے دیا ہے اس وی آف لائف کو دیکھ کہ ہم اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں اور آج تو میڈیکل سائنس روزہ ہے ایک اسلامی مذہب روزہ ہے آج میڈیکل سائنس ثابت کر رہی کہ روزہ انسان کی باڈی کے لئے کتنا ضروری ہفتے میں تین روزے رکھنا کتنا ضروری مہینے میں تین روزے کتنے مفید تو انسان کی فیزیکلی باڈی کی فیٹنس کے لئے روزے کو ثابت کر رہا ہے حاج کی عبادت وہ کتنی بڑی اہمت رکھتی ہے تو معلوم ہی ہوا کہ مذہب جو ہے وہ اس کا کمال یہی تو ہوتا ہے وہ آپ کی آخر اور سپرچیلیٹی کو بھی سیف کرتا ہے اور آپ کی فیزیکلی اور دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کا بھی زامن بن جاتا ہے یہ مذہب کا کمال ہے جو انسان کے خود ساختہ نظریات کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا انسان اگر یہ سوچے کہ اپنے خود ساختہ نظریات کے ذریعے سے میں منظر پہ لوگوں پوچھاؤں تو پھر وہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہے گا اور ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے قبر کا ڈھیر بن جائے گا اس کو موقعی عمل کا نہیں آئے گا کہ پریکٹیکل پہ عمل کر کے وہ آخرت کی منزل کو سمار سکتے لہذا ان کا اپکینہ بلکل فرسودہ اور بیکار بات ہے حضرت آپ نے جو یہ جواب دیا جو ایکسپیرینیشن دی آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل ایک کامن سینس اور سائنس کے حساب سے بالکل صحیح نشانے پہ بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے موسیقی